اور پھر یہ میرے پاس تفسیر کبیر امام راضی کی تفسیر کبیر جلد نمبر پانچ اس پر انہوں نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہو لکھا دیکھیں جو میرے امام نے ترجمہ کیا یہ تو اعلیٰ حضرت سے بھی پہلے کی ہیں امام راضی اب دیکھیں ان کی تفسیر فَلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوْ لِكَا يَوْمِمْ حَذَا اب اس کی تفسیر میں کہتے ہیں وَفِی تفسیری حازن نسیانی فرمایا کہ نسیان کی تفسیر کے اندر حازن نسیانی قولانی کہ نسیان کی تفسیر کے اندر دو قول ہیں بھولنے کی قرآن کے اندر جو لفظ نسیان آیا ہے ننسا یہ جو لفظ نسیان ہے تو بھولنے کی جو بات ہے کہ دوسرے دھڑوں نے جو بھولنا اس کا ترجمہ کیا تو فرماتے ہیں کہ اس بارے میں دو قول ہیں کہ اس کا معنی ہم بھولنے والا ہرگز نہیں لیں گے کیسے؟ فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں یہاں پر نسیان بھولنے کے معنی میں ہرگز نہیں ہے بلکہ یہاں نسیان ترک کے معنی میں ہے اور ترک کا معنی کیا بنتا ہے؟ چھوڑنا جو میرے امام علیہ حضرت نے ترجمہ کیا ترک کہ آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے تو ترک کا معنی کیا بنتا ہے؟ چھوڑنا تو فرمائے یہاں پر نسیان سے مراد بھولنے والا ہرگز ہم معنی نہیں لیں گے بلکہ یہاں پر نسیان سے مراد کیا ہے؟ انن نسیانہ ہوا ترک یہاں نسیان سے مراد ترک ہے اور ترک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھوڑنا جو میرے امام نے ترجمہ کیا اور پھر فرماتے ہیں آگے فرمایا اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم انہیں عذاب کے اندر چھوڑ دیں گے ہم انہیں عذاب کے اندر چھوڑ دیں گے ہم انہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم انہیں بھولا دیں گے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ بھولانا اور ہوتا ہے یہ تو انسان کی صفت ہے یہ تو انسان کا عیب ہے بھولنا تو رب کے لئے بھولنا نہیں فرمایا بھولانا اور ہوتا ہے چھوڑنا اور ہوتا ہے مراد اس سے کیا ہے کہ ہم انہیں جہنم کے اندر چھوڑ دیں گے اور پھر آگے ٹیم بہت کم ہے دوسرا قول بھی اسی طرح تھا ملتا جلتا پیش کرنا تھا لیکن یہ بتا دے کہتے ہیں کہ حاضر قول الحسن و مجاہد و صدی و اکثرین فرمایا یہی قول حسن کا ہے مجاہد کا ہے صدی کا ہے اور اکثر کا یہی قول ہے